موسیقی سائین سرکار جعوید راز صاحب کوئے جو اسٹیپ کے آسن اور اپنے خوبصورت کلام پیشنے اعوذ باللہ احمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِزُّ مَنْتَشَا وَتِزِلُّ مَنْتَشَا بِجَادِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَائِنْ قَدِيرٍ اہلیانِ گوھر علا علاقہ تھالز علا بکھر در تمام دوستوں بزرگوں ساتھیوں السلام علیکم کبلہ ڈاکٹر ڈھانڈا صاحب میرے محبوب دوست شاکر بشیر صاحب جناب بشیر گوندر صاحب علام نبی بھٹوال ملکہ صدترہ علام جسین بھائی اور تمام دوستان در شکریہ کہ کچھ ار سے پہلے میں بیمار ہم بیماری دے باوجود دوستان دے سامنے حاضر مردہ موقع اور بیدے باستی دعا کرے سو اور خاص طور پر میرے دونوں محبوب لیڈر دویں مختلف پارٹیاں دے لیکن میرے باستی بڑا خرصورت لیکن انگزاج اس باستی میں شیر حب الوطنی باستے پڑھتا پیاں کہ یا رب سن حب الوطنی دے متھ رابر کوئی صدنید لگے یا رب چاچمیر یا رب سن حب الوطنی دے متھ رابر کوئی صدنید لگے ساکوراز پیار دے بول سکھا ہمدردی قومی ریت لگے ادھی ہار کو اپنی ہار گنا ادھی جیت بھی اپنی جیت لگے سفا صدیان رخبہ عدد کھڑوں سا کو پاکستان مصید لگے جس میں اللہ زندہ باز جیو جس میں مہرمان جیناب سفا صدیان رخبہ عدد کھڑوں سا کو پاکستان مصید لگے اور ہکشیر ناتیا کیونکہ کوئی ایسی محفل یہ ٹھیک ہے اب بھی محفلیں اُدھے چھے کوئی مذہبی منافرات یا سیاسی مسئلہ نہیں بلکل لیکن جس محفل دے جللہ اور علیہ وسلم ذکر نہ ہوئے اُدھو تھی چھے نحوست شاہبیں دیئے کہ میں ایک درود سری فضیلت دے جیسے ایک شیر ضرور بیان کرے سامنے کہ اگر سارے دوست ہو سکیتا ہے کہ درود سری پڑھو چتے گا تو میں اس نے درود سری فضیلت آنے کے ساتھ ایک ہستی دا دعوہ تشائر دا چیلنجی منا پہ گو نہیں کیتا زمین دے زرے فلک دے تارے شجر دے پترے بہر دے کترے ہستی دا دعوہ سننا تشائر دا چیلنجی سننا زمین دے زرے فلک دے تارے شجر دے پترے بہر دے کترے یہ تیدا دعوہ جو ایک سیکنڈ دے لکھ میں سے گن چھڑے ہیں پہاڑ سہرہ تے درجہ سارے تے کہہ کشامہ دے بھار بھارے تو اکھ چھنکڑ تو پہلے پہلے یہ طول گننا جمین چھڑینا اے جبریل امین دعویٰ ناکام کرنا تبات منسیں تیری ذہانت دے کمپیوٹر نو جام کرنا تبات منسیں شمار کرنا سباب استاج اس سے جاتے موجود بیٹھے خدا دبندہ رمید امتی رمیٹ پڑھدہ درود بیٹھے بسم اللہ جی سلامت رو شمار کرنا سباب استاج اس سے جاتے موجود بیٹھے خدا دبندہ رمید امتی رمیٹ پڑھدہ درود بیٹھے اور ہو سکتے سورجنو سرد اکھا یا شاید چٹا میں کام انیسا یعنی کہ پوسیبل انسانہ مجبوری تو میں سورجنو سرد اکھ دیما کانو چٹا اکھ دیما اگلہ مصرہ سننا ہو سکتے سورجنو سرد اکھا یا شاید چٹا میں کام انیسا نبی دے ثانی دے بارے سوچن دی ہے نممکن منام انیسا بسم اللہ زندہ باد جی سلامت رو قاڑی عقید تو قربان ہو سکتے سورجنو سرد اکھا یا شاید چٹا میں کام انیسا نبی دے ثانی دے بارے سوچن دی ہے نممکن میں نام انیسا اور توقا دیانی دیگر کرینے اراز میدہ اٹال ایمانے میرے نبی دا جو کلمہ پڑھ سی نبی معیسہ نتام انیسا میرے نبی دا جو کلمہ پڑھ سی نبی معیسہ نتام انیسا اور عشق دعوی میں کر رہے ہیں تو سمجھ اس کے دعویٰ کر رہے ہو لیکن جس بندے نے اس کے ثابت کیتا میں اس نے ایک شیف پڑھتا پہوں دے نا تحقیدت واسطے اگر اس بندے دا ناوے سوشل مجید نے ترکر رکھنا ہے لوگوں اگر اس دا ناوے جتنا دا حق بندہ اتنا اس واسطے کیا پہ گونی چاہے دیئے نا سننا ہے نبی دے گستا کان کافی اکیلی گولی اکیلا خالد زندہ وار بسم العجیو نبی دے گستا کان کافی اکیلی گولی اکیلا خالد تواتے تھانے کچیری آتے ہزارہ ججہ دی لوڑ کا ہی نہیں تواتے تھانے کچیری آتے ہزارہ ججہ دی لوڑ کا ہی نہیں کوئی جو کتہ نبی تے بھونکے تے راز و دھرتی تے جیدہ وقتے خدا نتہدے نمازہ روز زکاة حجہ دی لوڑ کا ہی نہیں نبی دے گستہ کانے کافی اکیلی گولی اکیلا خالد اکیلی گولی اکیلا خالد تواتے تھانے کچیری آتے ہزارہ ججہ دی لوڑ کا ہی نہیں کوئی جو کتہ نبی تے بھونکے تے راز و دھرتی تے جیدہ وقتے خدا نتہدے نمازہ روز زکاة حجہ دی لوڑ کا ہی نہیں اور اگر سیاست تو فارغ ہوں میں تم اللہ سوچیں اگر سیاست تو فارغ ہوں میں اگر سیاست تو فارغ ہوں میں تم اللہ سوچیں ترے مدرسچ غازیان دی ہے تھوڑ کیوں پئی اگر مدرسچ فارغ ہوں میں اگر سیاست تو فارغ ہوں میں تم اللہ سوچیں ترہ مدرسے چغازی آن دی ہے تھوڑwers راز پورے ملک دکیٹے شرم دگا لے نبی نخالی دے خواب چامر دی لوڑ کیوں پئی راز پورے ملک دکیٹے شرم دگا لے نبی نخالی دے خواب چامر دی لوڑ کیوں پئی اور مسلمانہ دوں تے پوری دنیا دوں تے ظلم ہو رہا ان دی وجہ کیا ہے میں بالکل جوڑا نا لیگلا کرے سان امن اور محبت دیگلا کرے سان وجہ کیا ہے کہ مسلمانہ د fraternے کیسے نموشرک جیڈی وجہ میں بیان کر رہا ہوں ہوری دیر سری وجوہاتوں سے کوئی آدھے کسے نموشرک آدھا گستا اگے کوئی کسے نموشرک آدھا گستا اگے کوئی کسے نمو کفرد یا کھٹ ہو برابر تواری تکلیف نہیں ہوئی کسے نمو کوئی آدھے کوئی آدھے سلاعت پرنا ازان بلکل ادھوری ہوں دی کوئی آدھے جنازہ پڑھ کے دعا دوارہ ضروری ہوں گی اوکے چلا بھی یاد آن دے اوکے چلا بھی یاد آن دے چٹنے کٹنے کلے بھوانی تسبیح کوئی یاد ہے فلانی تسبیح کوئی یاد ہے فلانی تسبیح کوئی اشیر سننا کوئی یاد ہے فلانی تسبیح کوئی یاد ہے فلانی تسبیح اس سارے مسئلے مسائل ٹھیکن مگر مسائل دا حال بھی سوچو اس سارے مسئلے مسائل ٹھیکن مگر مسائل دہالوی سنو تسنکے تارک جمیل دیگل مسعود ازر دیگل بھی سنو سبان اللہ تسنکے تارک جمیل دیگل مسعود ازر دیگل بھی سنو جہاد فرضے جہاد بھلکے جہاد فرضے جہاد بھلکے مٹا کے جگتو وسارے ویسو سرح مسیطہ جوڑے راستو تبات مسیطہ جمارے ویسو سرح مسیطہ جوڑے راستو تبات مسیطہ جمارے ویسو اور دو چار دوڑے اگر سارے دوستی چاہتا تھے میں نے کہے کلیپ میں کر کے تھے میں دو چار دوڑے سوڑا دوں اور خاص طورت جناب اپنے لیڈرہ واسٹے کہ تینوں جدن دا تکیہ تک پھیٹ گئی ہے ڈاکٹر افزا ڈانڈا صاحب شاکر وشیر صاحب اور خاص طورت آخری مسرے دیچ انہ دنہ ایک پیغام بھی اسی آخری مسرہ ذہن پر رکھنا کہ تینوں جدن دا تکیہ تک پھیٹ گئی ہے بڑھگیا سے بھار خصوصی ہاں تھا تھے کوئی بھی نہیں پھوندہ کر نتہ انیار خصوصی اثر آز مرید خصوصی ہاں بوں حقدار خصوصی بامثال تو بہت بھی نتہ کر نتہ کر دیدار خصوصی بامثال تو بہت بھی نتہ کر نتہ کر دیدار خصوصی اور اللہ تعالیٰ ترکیاں دے لیکن لگی رنگ تاں گزریاں گھڑیاں دے دیوے ذہن تے بال کے رکھیں لگی رنگ تاں گزریاں گھڑیاں دے دیوے ذہن تے بال کے رکھیں پچھے بے دونے راز بولنیاں تائی راولن دے بال کے رکھیں نالے وقت پراشت خوشامتیاں نو صدہ بے لیا ٹال کے رکھیں اچھے ڈبین تا جکے جھاپ لین دیں جکے سجن سمال کے رکھیں اور نائی سوچیاں کچھ فرمیشہ ہیں دوڑا سمال فرمیشو دو لگتا ملک صاحب نائی سوچیا بھائی ریاض نائی سوچیاں راز جو تے بندے譬ی ساتھو لڑ چھڑوا کے ٹوڑنا 해 نائی سوچیاں راز بسم اللہ بھی ملکہ صدت راہ صاحب بھائی یعسین صاحب نائی سوچیاں راز جو تے بندے بھی ساتھو لڑ چھڑوا کے ٹوڑنا 해 تے رامڑا ہی سادیاں وتنا 태 یا سانت افنا کے ٹوڑنا تیرا کی بھیندائی جے قملیاں نوں چھڑا نال رلا کے ٹرن آئی اصر ٹرن آئی اپنے پیران تے بھلتے کوئی چاہ کے ٹرن آئی مہربانی ملکہ سترا صاحب جناب بھائی جناب جبید اترا صاحب نائی سوچ یہ آراد جو تیم بندے بھی محسوس نہ کر مجبوری ہائی پچھو بھاج کے رال نہ سکے اگر سالدی سرزمیر آلے میری شیئر نہ سمجھ سکے تو میں اے مادرہ ترال ایک شیئر سنے تھا پہاں کہ محسوس نہ کر مجبوری ہائی پچھو بھاج کے رال نہ سکے مخصوص مزائی دی وجہ توں کیوں جو چال بدل نہ سکے مخصوص مزائی دی وجہ توں کیوں جو چال بدل نہ سکے حالات دی راج کٹھالیاں بچ گل گل کے ڈھال نہ سکے کسی اور ملک دے نوٹا سے تیرے ملک چال نہ سکے جی ایک شیئر جناب بیلوس بھائی دی فرمیش کھڑکیندی کھندر بفامہ دا اور شیئر سنے نہ لے کھڑکیندی کھندر بفامان دا روح باندھ روازہ رہ گئی اکھ پڑ دی راز محبت دا ساری عمر جنازہ رہ گئی خود دارستوان شادی شائری دا ایک سوچ تقاضہ رہ گئی ہر چیز پرانی ترہکویندی تریجاد کیوں تازہ رہ گئی بہت چیز برانی تراک ویندی چاہ جب ہی شیر سنو سیں کہ وچو موئے مکے بدے ہاں جن جی وی انی اتو تیار نی روئے ہاں شیر سننا وچو موئے مکے بدے ہاں جن جی وی انی اتو تیار نی روئے ہاں گھن لگے کاٹ دی ماند ہاں یا زنگ آلودہ لوئے ہاں اور ساتھ راز تاریخ وفات نہ پوچھو بیربانی بھائی ساتھ راز تاریخ وفات نہ پوچھو نت قبر حوالے ہوئے ہاں سنگی ہک ہک کر کے نکھڑ گیا بھلا سا کوئی یا قدام ہوئے بسم اللہ جی توڑی سمجھتے کروان بسم اللہ بسم اللہ جی اگر سارے دوست مقرر کر جیازہ دیوین کلپیں کر کے میں دوڑا مقرر کرنا جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ زندہ باد توڑی سلامت رو ان یہ وچو موئے مکے بدے ہاں جن دیوی ان یہ اتو تو یار نروئے ہاں زنگ لگے کاش دی مانے دھاں یا زنگ آلودہ لوئے ہاں اور ساتھ راز تاریخ وفات نہ پوچھو ساتھ راز تاریخ وفات نہ پوچھو نت قبر حوالے ہوئے ہاں سنگی ہکے کر کے نکھڑ گیا بھول آسا کو یاکدہ موئے ہاں سنگی ہکے کر کے نکھڑ گیا اور کدھی یار میار تو کدھی سنگت میار تو ڈٹھی ہوئی لے یار حلف نہیں ٹوٹی کدھی کدھی جی با جا جی با جا ضرور بھئی زندہ بہا ضرور سنگتے آچھا پچھے راکھ چھاندی بدخوئی دے بیچ کامزار فان چھاکا لگ میں بسم اللہ زندہ بہا سلامت رو زندہ بہا شیئر لوگو پچھے راکھا دی بدخوئی دے بچ کامزار فان چھاکا لگ میں دن اس دور دے بچے ممکن ہے کچھ نکلی ناکا لگ میں دن رنگ روپ دے یار بھولے کھے بھی چھاٹکان بے شاکا لگ میں دن پیڑ لگیں تراز اسی لان دے ہکے منٹج پاکا لگ میں دے اور جنے بندے نہیں تھالا لے ہوں جنے بندے نہیں جنے جم دے ہیں جنے بندے نہیں جنے بندے نہیں جنے جم دے ہیں جنے ایمان چڑے بے لرپال پرندے اللہ جاپنی بھامی لکھ نقصان چڑے بے ساری زندگی دا پا باندھ ہوندے ایک بار زبان چڑے بے سارے پاسے اسنو ماردہ دن جیڑا گالتے جان چڑے بے سارے پاسے اسنو ماردہ دن جیڑا گالتے جان چڑے بے اور باگ خامیاں قدر لوک آسکڑی باگ خامیاں قدر لوک آسکڑی تورہ اتنا ہی پارد نہیں ہوندہ چڑے کلے آدھی ملکی گیا تو کوئی نسلی فارد نہیں ہوندہ چونکلے آدھی ملکی گیا چونکلے آدھی ملکی گیا تو کوئی نسلی فارد نہیں ہوندہ اور بندے نہیں محسوس جنوں کسے بیعدہ دارد نہیں ہوندہ چڑے چرتل راز نہیں ٹھیک کارہار مرچھالا مارد نہیں ہوندہ چھڑی چرتل بسم اللہ زندہ بار باق خامیاں کدن لکاس اگدی تورہ اتنا ہی پرد نہیں ہوندہ چھڑکنیاں دی ملکی گئے توں کوئی نسلی فرد نہیں ہوندہ اور وہ بندہ ہی نہیں محسوس جانوں کسے بیدہ درد نہیں ہوندہ چھڑی چرتل راز نہیں ٹھیک کر ہر مچھالا مرد نہیں ہوندہ اور کوئی سنگت میار تو ڈٹھی ہوئی لے یار حلف نہیں ٹھوڈی جبھی سنگت میار تو ڈٹھی ہوئی لے یار حلف نہیں ٹھوڈی صدہ طالب رہاں خالص دے شے بالکل رف نہیں ٹھوڈی صدہ طالب رہاں خالص دے شے بالکل رف نہیں ٹھوڈی سنگتان دے کول بفار نہیں ٹھائیتا کہہ اور طرف نہیں ٹھوڈی با میں راز جناب تو نکھڑ گئے ہاں دش مردی صاف نہیں ٹھوڈی با میں راز جناب تو نکھڑ گئے ہاں آخری اشار بس رنہ دا پیغام پہلے میں آنکھے میں امن دا پیغام اور چونکہ اس مشتہرہ دے درور بڑھنا چاہینا آخری شہر دیر سری فرمیشن لیکن آخری اشار دو کہنادی عظیم استی آمنہ سانو بیٹھ گیا نگرے میری رویتوں سے ویرل کر دو تحقیق امن دا فساد ختم ہو سکتا کہنادی دو عظیم استی آن دو عظیم استیاں ایلی کتکیا تے تاک کے حس پہ میرے میسج پورے مشہرہ دے میسج پورے پاکستان اکتھرنا چاہی دا کیونکہ ایلی کتکیا تے تاک کے حس پہ نبی دے پہلے ولی دیگل ہے نبی دے پہلے ولی عبقر صدیقے اور ایلی کتکڑا عبادت ہے ایلی کتکڑا عبادت ہے ایلی کتکڑا عبادت ہے ایلی کتکیا تے تاک کے حس پہ نبی دے پہلے ولی دیگل ہے علی جو پچھا تا والدہ سایا جو جہاد آگئی نبی دیگل ہے کہنے کہ روزِ محشر غزب دنی ہے مگر حفاظت علی تو ملسی روزِ محشر غزب دنی ہے مگر حفاظت علی تو ملسی پول سراتے تو اوہ ٹپسن جنو اجازت علی تو ملسی پول سراتے تو اوہ ٹپسن سلامت رو پول سراتے تو اوہ ٹپسن جنو اجازت علی تو ملسی ایلی سنے آتے ہس کے بولے جو گالوازیں مزید کر گئیں کہ میں نے بھی ہکری اکل لے بے کے اور ایک ضروری تاقید کر گئیں کہ ایلی تاقید سننیے کہ میں نے بھی ہکری اکل لے بے کے اور ایک ضروری تاقید کر گئیں کہ تیری انگلی ہے میری انگلی منافقانو نپڑنا دینے جیڑا نمنے ابوبکر نو کس نپول توٹا پڑنا دینے